ریواری شہر کے ترکیہ واس روڈ اسیت سادو شاہ نگر اور ارجن نگر کے لوگ جل بھراو اور گندگی کی سمسیہ سے پریشان ہے ریواری ویدھائک چننجی وراؤنی رویوار کو لوگوں کے بیچ بہت کر سمسیہیں سنی اور ادھکاری کو سمسیہوں کے سمدھان کے نردیش دیئے وہی آسانی وارڈ پارشد نے کہا کہ ادھکاری سمسیہ کے سمدھان کا آشراسنٹ اٹھتے دیتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتے ہیں ادھکاری اتنے لاپرواہے کے چیئر پرسن کے بولنے کے باوجود کام نہیں کرتے ریواری شہر کے ترکیہ واس روڈ اس راجہ وارڈکہ کے پاس گندگی کے دھیر اور بارش میں جل بھراو خونی کی سمسیہ سے آسانی لوگوں نے کہا کہ شکایتوں کے باوجود سمسیہ کا سمدھان نہیں ہو رہا ہے پانی بھر جاتا ہے یہاں پر یہ کافی سالوں سے ہی ہے دکت یہاں پر سب سے بڑی ضرورت ہے ایک وارٹر ہارویسٹنگ کی سسٹم کی ہے دوسرا یہ کھڑا موڑ ہے تکھا موڑ ہے تو بریکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے تو یہ کر دی کہ یہ سارا ملپا ڈالوا کے کچھ تو روڈ کنسٹیٹ تھا کچھ ملپا ڈالوا دیا ہے برسات کا محصم ہو گیا ہے آدھا روڈ تو اس سے کمر ہو گیا آدھے میں پانی بھر گیا تو کبھی کوئی گاڑی کسی کے اندر گوز جاتی ہے کبھی کوئی گاڑی گھر کے اندر گوز جاتی ہے ڈسپیلانسیگ ہوتا ہے ساری پبلک پریشان ہے دونوں وارڈ کے ملپ سمجھ لوگ دونوں مولوں کے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہے اس کی بہت نہیں ہے کھڑا کھڑا ڈالتے ہیں ڈالتے تو یہاں کے لوکل بھی خوب ہیں لیکن سمجھتے ملپ گیاں سب کو نگر پریشت نگر پریشت نے پانی نکاسی کے لیے آج تک کوئی انجام نہیں کیا ہے جبکہ کئی سالوں سے سمجھتے بنی ہوئی ہے ڈسٹ بن بھی ملے ایک بار رکھا تھا لیکن وہ اتنا اینیم ترکے سے رکھے گئے تھے نہ ان کا کوئی رکھ رکھاؤ نہ خالے کرنے کا سسٹم کچھ نہیں چھوٹا سا دسٹ بن تھا اور اس کو بھی اب گائے کر دیا وہ دو تین میں نہیں چلا تھا پتہ نہیں کہا چلا گیا لوگ کے سمجھاوں کو دیکھتے ہوئے ریواری ویدھائک چورنجیو راو آج لوگ کے بریج پہنچے جہاں لوگوں نے ویدھائک کے سامنے اپنی اپنے سمجھیاں رکھی اور ویدھائک نے تراند ادھکاریوں کو فون کر کے سمسیہ کے سمادھان کرنے کے اندر دیش دیئے کی جائے اور ان شیڈیوڑ جو آتا ہے ان کو شیڈیوڑ اس کا پورا بتایا جائے تاکہ لوگوں کو اسویدہ نہ ہو ایک انہوں نے بریکتر بنوانے کی بھی بات یہاں پر رکھے جس کے لئے میں نے ان کو کہا ہے کہ بھی ایک نکت کے اندر یہ اپلیکیشن دیتے اس کا جل سنگیان لیتے ہو یہاں پر ہم اس کو کروائیں گے ایک پورے جلے کی بات کریں بھی باریس کا موقع سمیں جگہ جگہ جل بڑھا ہو ڈھاڑا میں تو کچھلے سال آپ گئے بھی تھے اور ابھی بھی آئیوے پہ پانی پھر گیا تو لمبا جام لگ جاتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لمبی مانگیں باؤدی دوسرے سمادہ دیکھیں سرکار کی طرف تو یہ کہا جا چکا ہے کہ سٹروم دینے سسٹم پورے سیئر کے اندر ڈل چکا ہے پر آپ دیکھیں آج جو سیور اور فلو ہے وہ پورے شہر کے سمجھ سے بن چکی اور دھاڑا کے اندر یہ عام بات ہوگی ہے دھاڑا کا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اس کے بعد جو کیمیکل وارٹر وہاں سے آتا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت اصویدہ ہوتی ہے اور ویدان سبا کے اندر یہ کہا گیا تھا سرکار کی طرف تھے کہ اس سال کے اندر اس کا پون ترے سے سمجھ سے کا حل ہو جائے گا پر وہ ابھی تک نہیں ہو پا ہے تو اس کو ہم جور شور سے ویدان سبا کے اندر اٹھائیں گے اور کوشش یہ رہے گی کہ اس سمجھ سے ہم لوگ ختم کرتے ہوئے درست کریں اور راجستان سرکار کے اندر بھی ہماری بات چل رہے ہیں کہ جلد وہاں پر دو ایسٹی پی بن جائے جس کی وجہ سے جو کیمیکل کا پانی آتا ہے کم سے کم اس کی جو دکت ہے لوگوں کو وہ نہ ہو اس بارے میں انسانی وارٹ پرسط لکیش یادب نے کہا کہ وہ کئی بار ادھیکاریوں کو شکایت کر چکے ہیں نگر پریشت کے ہاؤس کی بیٹھک میں بھی وہ آواز اٹھا چکے ہیں یہاں تک کی چیئر پرسط بھی ادھیکاریوں کو سمسیہ کے سمادھان کے نردیش دے چکی ہے لیکن ادھیکاری کیول آشواس دیتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں بہرحال ریوالی ویدھائک نے ادھیکاریوں کو سمسیہ کے سمادھان کے نردیش دیئے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا ادھیکاری کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں پانچ نمبر وار سے یہاں پر پانی کی اور صفائی کی بہت بڑی سمسیہ ہے اور پینے کا پانی بھی نہیں پہنچنا بلکل صحیح میں بار بار پرسط کو بولتا ہوں بولتے ہم کر رہے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں پانی پروپر نہیں آرہا گند کی آپ خود دیکھ لو کتنی زیادہ فیلی ہوئی ہے یہاں پر اور جو پانی کی نکاسی ہے میرے وار میں یہاں جو بھی سہر کا جتنا بھی پانی ہے مدوبیار سے ہوتا ہوا اور رامگڑ کو ہوتا ہوا پرجاپتی چوک کی طرف جاتا ہے پانی یہاں پر لگ بک چار چار پھوٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں بہت بڑی سمسیہ ہے لوگ یہاں پہ پریسان ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں ہم بار بار پرسط کو بتاتے ہیں لیکن سمدھان نہیں ہوتا چیئر میں ہماری میڈم ہماری سورتی ہے ہاں بھرتی ہے اور بولتی ہے ادھیکاریوں کو کام کرو لیکن کام نہیں ہوتا یہ کئی بار ہو چکا میں کئی بار بول چکا ہوں بار بار آہوس کی مٹنگ میں بھی میں نے باتیں رکھی ہے لیکن وہاں بھر دیا جاتا ہے لیکن کام نہیں ہوتا چیئر پرسن کی بات بھی نہیں سنے جا رہی ہے کہہ رہے ہیں ہاں چیئر پرسن ہماری سنتی ہے ہماری اور بولتی ہے لیکن ادھیکاری ہے وہ نہیں سنتے سب سے بڑی بات ہے کام ادھیکاریوں کو کرنا ہے پرساسن کو کرنا ہے وہ کام نہیں کر رہا بلکل